اسلام علیکم دوستو جی ہاں دوستو آج مہراشت گونج اٹھا ہے جائے میم اور جائے بھیم کے نارے سے جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے جناب بریشتر صدود دین عویشی صاحب اور ڈاکٹر بھیم روامیٹکر صاحب ان کے پوتے جو ہے دونوں کا آج جن سبا تھا نامیب کے اندر اور تمام ناندید گونج اٹھا ہے جائے میم اور جائے بھیم کے نارے سے جی ہاں دوستو اور ایک خاص بات جناب بریشتر صدود دین عویشی صاحب نے ایک خاص بات کہی کہ مج ازادی چاہیے تو یہ دیکھنا ہے آپ لوگوں کو دلچسپ ہوگا کہ کن سے ازادی چاہیے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس سے پہلے میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ بیل آئیکن بھی دبا دیں اس سے کیا ہوگا کہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹکیشن بیل آن کر لیں چلیے ویڈیو دیکھیں جنہوں نے ستر سال سے او بیسی سماج کو صرف جھوٹے وعدے کر کر ان کا استحال کیا ان کو استعمال کیا مہراشترہ کی یہ غریب عوام مہراشترہ کی یہ بہوجن سماج جو ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرتی تھی کہ کیا کوئی ایک ایسا وکلپ ہے کیا کوئی ایک ایسا متبادل ہے کیا کوئی ایسا ایک آلٹرنیٹیو ہے جو دلیت مسلمان اور او بیسی سماج کے مسائل کھل کر سکے جو ہماری آواز کو بے باد طریقے سے مہراشترہ کی ویدان سوا میں اٹھا سکے کیا ہمارے پاس ایسے غیور اور بہدر امپی نہیں ہوں گے جو ہندوستان کیوں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بابا سائی بمبیٹ کر کے دیہوے سمویدان میں جو حقوق دیے گئے اس کے حقوق کو اٹھائیں اور آواز بن سکے میں مہراشترہ کے دلیتوں سے میں مہراشترہ کے مسلمانوں سے میں مہراشترہ کے او بیسی سے کہہ رہا ہوں کہ آج وقت آگیا ہے جو خواب آپ دیکھ رہے تھے الحمدللہ وہ خواب آج پورا ہونے جا رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں میرے بڑے بھائی بالا سائی بمبیٹ کر کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا ان کی ہر کوشش میں ان کا ساتھ دوں گا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پور اعتماد کے ساتھ محترم جناب پرکاش امبیٹ کر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف مہراشترہ نہ صرف تیلنگانہ بلکہ پورے ہندوستان کا مسلمان بالا صاحب امبیٹ کر صاحب آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ یہ جدہ جہد کا جس کا آپ نے آغاز کیا یہ سٹرگل کا جس نے آپ نے آغاز کیا جو بابا صاحب امبیٹ کر کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو آج آپ نے اخدام اٹھایا ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ہماری کوشش ایک ہی ہے کہ یہ سماج کو انصاف ملے اور یاد رکھو مہراشترہ کے دلیت عوام میرے دلیت بھائیوں میری اس بات کو یاد رکھو کہ ہندوستان کی لوگ سباہ میں مہراشترہ کی ویدان سباہ میں یا ہندوستان کی جہاں جہاں ایوان اسمبلی ہیں یقینا ہمارے دلیت بھائی وہاں پر امیلے اور امپی بن کر چلے جاتی ہیں مگر آخر کیا بات ہے کہ جب دلیت سماج پر جب بہو جن سماج پر جب مسلمانوں پر جب اوبیسیس پر بابا صاحب کے دیوے سمیدان پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے ہمارے نمائندوں کو کہ ان کی زبان نہیں کھلتی ان کا دل نہیں دھلکتا ان کے دماغ میں جوش نہیں پیدا ہوتا ان کا جسم حرکت نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا میرے دلیت بھائیوں کیونکہ یہ تمام کے تمام چمچوں کی پاٹی کے چمچے بنے ہوئے اب آپ کو چمچوں کو نہیں بلکہ آپ کو بہدروں کو کامیاب کرنا ہے جتنی نیشنل پارٹیاں ہیں جتنی ریجنل پارٹیاں ہیں ان کے پاس ہمارے دلیت بھائی ہیں مگر وہ ہرگز ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کھل کر مسائل کو بیان کر سکے میں ہمارے دلیت بھائیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے ساٹھ پینسٹ سال پہلے بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ہاں یہ لوگ ہندوستائن کی اس پارلیمنٹ کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں جس کا اصول میں نے لکھا یہ ہندوستائن کی اس پارلیمنٹ کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں جس کا سمیدان میں نے لکھا یہ بیٹھتے ضرور ہیں یہ آواز موں نہیں کھولتے یہ کب موں کھولتے ہیں جب ان کو نیند آتی ہے تو انگڑائی دے کہا کرتی آپ بتائیے کہ ہندوستائن کی لوگ سباہ میں تین پرسنٹ ریزرویشن دے دیا گیا کس کو دیا گیا ساورنا سماج کو دیا گیا کس کو دیا گیا جنیو دھاروں کو دیا گیا ایکٹی ٹو امپیز ہیں سب خاموش بیٹھے لے کوئی موں نہیں کھولا مجھے اس وقت بابا سائیب امبیٹ کر کا جملہ یاد آیا کہ بابا سائیب امبیٹ کر نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ موں نہیں کھولیں گے موں اس وقت کھولیں گے جب ان کو نیند آئے گی اب ہم یہاں پر آئے ہیں اب ہم یہاں پر آئے ہیں بالا سائیب کے ساتھ کہ نین سے بیدار کرنے کے لیے آئیں آپ کو اب بیدار ہونے کا وقت ہے اب ہم بہت سو چکے اب جاگنے کا وقت ہے اب لننے کا وقت ہے اپنے حق کو حاصل کرنے کا وقت ہے بالا سائیب کو ہندوستائن کی اس پارلیمنٹ میں بجانے کا وقت ہے مہاراشتہ کی مدان سبا میں ایک دلیتوں کی ایک بیباک آواز جائے گی او بی سی کی بیباک آواز جائے گی جو ان سابر ناؤں سے جو ان جنیداروں سے جو ان استثال کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے گی بلکہ بابا سائیب امبیٹ کر کے اس سمیدائن کے کونسٹوٹوشنل رائٹس کا مطالبہ کرے گی آج ہندوستائن کو اگر مضبوط بنانا ہے ہندوستائن کو اگر مضبوط بنانا ہے تو کیا ہندوستائن کو مضبوط راہل موڈی فدنویز پوار یا تھاکرے کریں گے نہیں کر سکتے ہندوستائن کو مضبوط کون کرے گا یہ دلیت سماج کا غریب نوجوان کرے گا ہندوستائن کو مضبوط کون کرے گا جو امبیٹ کر کا صحیح چانے والا ہوگا ہندوستائن کے سمیدائن کی رکشہ کون کرے گا پرکاش امبیٹ کر کرے گا جب پارلیمنٹ ہو جائے گا یہ لوگ کیا ہیں یہ لوگ تصرف تو تو میں میں کرتے رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ صرف یہی کہتے ہیں چوکیدار وہ ادھر سے موڈی بولتے ہیں نامدار وہ میں کامدار پوار صاحب بولتے ہیں کہ میں کروں گا میرے بھائی نہ موڈی کریں گے نہ راہول کریں گے نہ پوار صاحب کریں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ تمام کے تمام ایسی طاقتیں ہیں جو کبھی بھی دلیت سماج کو مسلمانوں کو او بیسیز کو بہو جن سماج سے انصاف نہیں کریں گے کیا کیا آپ نے بتائیے ستر سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہو کر کیا کیا انہوں نے بتائیے اگر بابا صاحب امبیت کر ہندوستان کا سمیدان نہیں بناتے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر امبیت کر سمیدان نہیں بناتے تو دلیتوں کو مسلمانوں کو بہو جنوں کو انسان ماننے کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا اگر آج ہندوستان میں دلیتوں کو اس سیز کو آدی واسیز کو اگر انسان کا درجہ دیا گیا اس لیے دیا گیا کیونکہ بابا صاحب امبیت کر نے سمیدان میں لکھا کہ جو ہندوستان کا شہری ہے وہ انسان ہے وہ ہیومن بینگ ہے بابا صاحب نے لکھ دیا کہ سب فرس کلاس سٹیزن ہے کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہوگا یہ بابا صاحب امبیت کر کا سمیدان کہتا ہے یہ انہوں نے بنایا ہے اور آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بابا صاحب کے اس خواب کو پورا کرنا ہے اور کیا خواب ہے بابا صاحب نے سمیدان میں لکھا لیبرٹی ایکوالٹی فرٹرنٹی جسٹس سمانتا انصاف بھائی چارہ یہ کیسے حاصل ہوگا بابا صاحب جانتے تھے کہ ملک آزاد ہو جائے گا بابا صاحب جانتے تھے یہ تمام کے تلام ظالم لوگ مجھے کامیاب ہونے نہیں دیں گے اسی لئے بابا صاحب امید کر نے سمیدان میں لکھ دیا کہ سمانتا کو حاصل کرو بھائی چارے کو حاصل کرو انصاف کے لئے لڑو آزادی کے لئے لڑو کہ میں آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تیارے بابا صاحب امید کر کے اس خواب کو پورا کرنے کے لئے کہ آپ آزادی چاہتے ہیں کس سے آزادی چاہتے ہیں ہم آزادی چاہتے موڈی سے ہم آزادی چاہتے رہول سے ہم آزادی چاہتے پڑار سے ہم آزادی چاہتے تھاکرے سے ہم آزادی چاہتے فجدویس سے ہم تمام ظلم کرنے والوں سے آزادی چاہتے کیا آپ تیار ہیں تو آزادی ملے گی آپ کو اور میرے بھائی صرف نعرہ مت لگاؤ کہ بالا صاحب آپ آگے بھلو ہم تمہارے ساتھ ہم تو آگے بڑھ چکے ہیں پیچی اتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ پیچی اتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آگے بڑھیں گے مقابلہ کریں گے ججوجہد کریں گے خوربانی دیں گے ہمارے بس میں جو ہے وہ تمام وسائل کو استعمال کریں گے جیتنا ہارنا یہ مخدر فیصلہ کرے گا مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنے دلو دماغ میں اس بات کو پیدا کر لیں گے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں اسی لیے یہ بہو جنگ اگاڈی ونچس یہ بنایا گیا ہے کہ بھائی چارہ پیدا کیا جائے میرے بھائی بھائی چارہ پیدا کرنا ہے ہماری کوشش کیا ہے کہ انصاف ہو بابا صاحب نے لکھا سمیدان میں جسٹس انصاف ہو بابا صاحب نے لکھا ایکوالٹی مساوات ہو سمانتہ ہو یہ کیا کیا انہوں نے بتائی آپ ہم کو صرف کہتی ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی پرکاش ہمبیٹکر صاحب نے جب یہ بہو جنگاڈی بنایا تو فوراں کانگریس کے پاس سے آواز آئی کہ یہ اوٹ کاٹنے کے لیے بنایا گیا ہے انسی پی کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بی ٹیم ہے میرے بھائی تھوڑے دن پہلے بلکہ ایک مہینہ پہلے تلنگانہ میں اسمبلی کا الیکشن ہوا کیونکہ ہم یہاں پر ہمارے بڑے بھائی بالا صاحب کی تائید کر رہے تو یہ تمام کے تمام جنیدھاریوں کو یہ تمام کے تمام ہندو نیشنلزم کی بات کرنے والوں کو میں انڈین نیشنلزم کی بات کرتا ہوں میں ہندو نیشنلزم کی بات نہیں کرتا انڈیان نیشنلیزم